دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان بنگال کی خبروں کا تازہ بلٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہوں حالانکہ آج کل اپنی پوری طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ پترکارتہ نہیں کر رہا ہوں ترپردیس میں اتنا بڑا سب کچھ ہوا لیکن کوئی بھی خبر ڈھنگ سے نہیں کر پایا ہوں سمجھ سکتے ہیں آپ انسان ہوں ڈسٹراب ہو سکتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ تو ہے نہیں یا کسی کارپوریٹ کی فنڈنگ تو ہے نہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری دشواریاں ہو سکتی ہیں گھر کی دشواریاں ہو سکتی ہیں زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں لگاتار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج کے بلٹن میں چار اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ ویسے کہتے ہوں گے کہ اپنی پرسنل چیزیں کرنے لگ جاتا ہے بھائی بھوپو میڈیا تو ہے نہیں جو ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں لیپ پوت کے تو بیٹھے نہیں ہیں نقلی بن کے چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر کولکتہ آئی کوٹ سے ہمارے پاس آ رہی ہے کولکتہ آئی کوٹ نے محمتہ بنر جی کو تگڑا جھٹکا دیا یہ ہم ویڈیوز کر سکتے ہیں کہ تگڑا جھٹکا دیا کیونکہ میڈیا کی زبان میں سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے لوگوں کو بھی لگتا ہے تگڑا جھٹکا دیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بھوپو میڈیا بڑی خبر آ رہی ہے کبھی چھوٹی خبر بھی بتاؤ نا ہمیشہ ہر چیز کو بڑی خبر اور تین دن پرانی خبر کو بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز جیسے تین دن بعد ان کو پتہ چلے اس کو بھی بریکنگ نیوز سیدھاتے ہیں تو محمتہ بنر جی کو بڑا جھٹکا دیا ہے اور محمتہ بنر جی کو تمام جو سی اے اے اور این آر سی سے جڑے ہوئے ہورڈنگ ہیں وہ ہٹانے کا سخت نردیش جاری کیا ہے بتا دیں آپ کو کہ جنتہ کے پیسوں کی بربادی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے محمتہ بنر جی کے خلاف ہائی کوٹ میں کچھ پیٹیشن لگ بکچیں پیٹیشن بتائی جاری ہیں یا جنہیں ہندی میں کہیں گے یا چکائیں دائر کی گئی تھی جس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ جنتہ کے پیسے سے یہ اپنا پرچار کر رہی ہیں اور اپنا راجنتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں بتایا گیا تھا کہ یہ سی اے اے یعنی کہ شیٹیزن سیپ امینڈمیٹ ایکٹ اون ایر آر سی کو لے کر جگہ جگہ ہورڈنگز لگا رہی ہیں اور وہ ہورڈنگز جو ہیں وہ جنتہ کے پیسے سے لگائے جا رہے ہیں اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے تو اس پر کوٹ نے سنوائی کی اور سنوائی کرنے کے بعد نردیش جاری کر دی ہیں اور کہا ہے کہ فورا ان سب چیزوں کو ہٹائیے اور تمام ہورڈنگ اب ہٹانے پڑیں گے ممتہ پنر جی کو جو انہوں نے سی اے اے اور نرسی سے جڑے ہوئے جگہ جگہ سڑکوں پر لگائے ہیں اس معاملے میں اگلی سنوائی جنوری میں ہوگی اس میں تیہ کیا جائے گا کہ جو پورے بنگال کے اندر جگہ جگہ ہنسک وارداتے ہوئی جس میں ٹرین ریلوے سٹیشن پٹریاں بسز پروپرٹی کونکستان پہنچایا گیا ہے اس میں کیا ہوا ہے اور اس کو کیسے دیکھا سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں کیا سرکار کے خلاب کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے اس پر کوٹ گوھر کرے گا لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا شاید آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے نریندر بودی ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو گاڑی کم آئی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں یہ بتانے میں کہ میں ایک چائے والا ہوں چائے بیچا کرتا تھا بہت گریب پریوار سے ہوں میں نے بہت گریب ہی دیکھی ہے تو اس پر کب روک لگائے گا کوٹ یا اس کے خلاب کوئی کوٹ کیوں نہیں جاتا ہے کیا وہ جنتا کے پیسے سے اپنی گریبی بیچنی کی کوشش نہیں کی جاری فلمی دنیا چل رہی ہے کیا یہ دوسری خبر کا روک کر لیتا ہے جادہو پوری اونیورسٹی میں اب راجے پال کو کرنا پڑا ہے چھاتروں کے زبردست ویروت کا سامنا بتا دیں آپ کو سی اے اے یعنی شیٹیزنسی پرمنٹ پینٹ ایکٹ اور این آر سی کو لے کر جسے کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں راجے پال اس سے چھاتروں میں زبردست غصہ ہے راجے پال کا سٹینڈ بی جے پی والا سٹینڈ ہے جو بی جے پی سرکار کا سٹینڈ ہے بلکہ یوں کہا جائے نریندر بودی اور امیر شاہ کا جو سٹینڈ ہے وہی راجے پال کا سٹینڈ ہے اس سے چھاتروں میں گصہ ہے کل جاداپوری یونیسٹی کے اندر جو کوٹ ہوتا ہے یونیسٹی کا اس میں کوٹ کی میٹنگ ہو نہیں تھی اس میں شامل ہونے کے لیے راجے پال جیسے ہی یہاں پہنچے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں چھاتر جو ہے ان کے خلاف وہاں پردرشن کر لیں رہے گے زبردست ویروت کا ان کو سامنا کرنا پڑا اتنا زبردست ویروت ہوا کہ وہ وہاں تک پہنچ ہو گئے لیکن میٹنگ میں بھاگ نہیں لے پائے اور انہیں واپس لوٹنا پڑا اس تصویر کو دیکھے میرے دیماغ میں دلچس تصویر اُبھری وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت بابل سپریو جو کیندری منتری ہیں گانا مانا بھی گاتے ہیں دنیا سے بھی جڑے ہوئے آج کل یہی لوگ ستہ میں تو آگئے ہیں کلر کی کے نہ تھے جو کابل وہ بن گئے افسر نہ بگڑے گا نظام سلطنت اور کیا ہوگا کوئی بار بھی پاس ہے اسے شکشہ منتری بنا دیتے ہیں کوئی گانے والا ہے اس کو منتری بنا دیتے ہیں مجھے اعتراض بھی نہیں ہے بنا دینا چاہیے کل کو مجھے بھی کہیں تو میں بھی بن سکتا ہوں ایسے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ستہ ہے اور ستہ کا نشہ ان کے پاس ہے کیونکہ بھومت ان کے پاس تو ان کو وہ پہنچے تھے بابل سپریو ان کو زبردست ویروت کا سامنا کرنا بڑا تھا کالی جنڈے چھاتروں ان دکھائے تھے بعد میں انہوں نے کہا سام میرے ساتھ مارپیٹ بھی گئی لیکن ان کو بچانے کے لیے راجے پال جو ہے ایک دروگا کی طرح کار لگے پہنچ گئے سب ایک منتری کو کینڈری منتری کو بچانے کے لیے پہنچ گئے لیکن اب جب راجے پال کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یونیورسٹی میں تو بابل سپریو کہیں نہیں دکھائی دے کوئی اور ان کو بی جے پی کا نیتہ بچانے نہیں پہنچا تو یہ تصویر مجھے لگا کہ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے اور کیا راجے پال اب اس ویروت کے بعد اپنے سٹینڈ میں بدلاؤ کریں گے یا وہ اسے پھر محمدہ بنرجی کی ساجیش ان کی پارٹی کی ساجیش یا کمنیسٹ پارٹی کی ساجیش یا کمنیسٹ پارٹی سے جڑے ہوئے چھاتر سنگٹنوں کی ساجیش ان کے خلاف جو ہے آپ تیجنگ بھاشا کا پریوک کرنے ویروت کرنے ٹھیک ہے اس سب کو کہہ کر ٹال دیں گے یا سبق لیں گے کہ چھاتروں کے اندر جو گستہ پناپ رہا ہے دلی سے کلکتہ تک وہ کیا ایویں ہی ہو رہا ہے اگلی قبر کا روک کر لیتے ہیں سی اے اے اور این آر سی پر بنگال کا چناؤ لڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی جسے میں کہتا ہوں اب اسے اپنے نام سے بھارتی ہٹا لینا چاہیے ہندوستان لکھ لینا چاہیے کیونکہ وہ ہندوستان ہندوستان گاتی رہتی ہے بھارتی ہٹا دینا چاہیے جے پی نڈڈا جو کارے کاری راستی ادھیاکس بنے ہوئے ہیں کیونکہ کل جھارکن کا چناؤ کا نتیجہ آیا پترکار ان سے بات کرتے بات کرنے کا دم نہیں تھا تو پہنچ گئے وہ کلکتہ کلکتہ میں انہوں نے دھوان دھاڑ ریلی نکالی اور پھر اس کے بعد اس ریلی کو سمبودیت کیا جس میں بی جے پی کے ہزاروں کاری کرتا بتائے جا رہے ہیں اس موقع پر ان کے ساتھ جو پشم منگال کے پرباری بنا کر بھیجے گئے ہیں جن کی ان دور میں سمیترہ مہجن سے نہیں بنتی ہے اس لئے ان کو بنگال بھیج رکھا ہے کہ بھئیہ دو جگہ مت رکھو ان دونوں کو ایک ساتھ کیونکہ سمیترہ مہجن بھی اب خالی ہو گئی ہیں پیچھلی بار تو وہ لوگ سبا کی ادھیاکسی تھوڑا بیزی رہتی تھی اس لئے کیلاز ویجی برگے سے اتنا ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا یا ایک پوزیشن پہ تھی تو کیلاز ویجی برگے اتنا ٹکراؤ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے لیکن اب جو ہیں دونوں کے دونوں وہاں رہیں گے پردیش کی سرکار بھی نہیں رہی ہے تو اس لئے ایک کو ادھر بیز دو اور ایک کو ہی رہنے تو یہ مہیلہ ہیں ان کو وہاں بھیج نہیں سکتے ہیں ان کو بھیج سکتے ہیں تو کیلاز ویجی برگے کو بنگال میں لگا رکھا وہ بھی ان کے ساتھ تھے انہی کے نترت کے اندر یہ جو ہے وہاں پر پہلے ریلی نکالی گئی پورا روڑ پہ اور پھر اس کے بعد سبود ملک اسکوائر پڑتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ریلی ہند سینیما پہنچی اور ہند سینیما سے سینٹرل ایوینیو ہوتے ہوئے یہ شامہ بازار پر ختم ہوئی یہی پر جی پی نڈا نے اپنے کارے کرتاو کو سمبودیت کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے کی بھاشا ممتہ بنر جی بول رہی ہیں وہ غیر سمیدانک بھاشا ہے اور وہ دلیت بھی ہوتی ہیں کیونکہ سی اے اے کانون جو ہے وہ دلیتوں کے حق میں بنایا گیا کانون ہے کیونکہ افغانستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو یہاں پہ رہنے والے مسلم دلیتوں سے جو گندہ کام ہے وہ کیا جاتا ہے جیسے ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے دلیت اور جو ہے وہ لوگ کس طریقے کا کام کرتے ہیں نالیاں ساپ کر رہے ہیں سیبر ساپ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ اتپیڑن کا سکار ہونے کے بعد آتے ہیں ہم انہیں ناغرکتہ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ محمتہ بنر جی جو ہے وہ دلیت ویروہ دی ہے اس لیے اس کانون کا ویروہ کر رہی ہے یہ انہوں نے کہا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کانگریز جو ہے وہ تو دھرم کے نام پر پہلے دیش کا بٹوارہ کر چکی اس کے بارے میں تو بات کرنا کیا تو وہ تو دھرم کے نام پر پہلے ہی بٹوارہ کر چکی ہے دیش کا اس لیے وہ اس کانون کا ویروہ کر کے پھر سے دیش میں جو ہے یہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس طریقے کے انہوں نے بھاشن دیئے جسے صاف لگتا ہے کہ 2021 میں ہونے والے بیدھان سبح چناؤں میں بی جے پی اسی مدی پر چناؤں لڑے گی نریندر بودی نے پڑھے ہی راملیلا میدان میں دلی کے اندر کھڑے ہو کے کچھ بھی بولاؤ لیکن بی جے پی اسی مدی پر چناؤں لڑے گی پھر بھی بی جے پی اسی مدی پر لڑے گی ایک چیز آپ کو اور بتا دیں چار مہینے بعد اپریل میں یہاں پہ لوکل بوڈی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بھنگال کے اندر اس کو مانا جا رہا ہے کہ سیمی فائنل الیکشن ہوں گا 2021 میں ہونے والے بیدھان سبح چناؤں گا تو بی جے پی اس لیے وہاں میدان میں پوری طرقے سے اتر گئی ہے اور اپنے سیدھے سیدھے پارٹی کے راستی ادھیاکس جو کاریکاری راستی ادھیاکس ہیں ان کو میدان میں اتار دیا ہے چوتھی اور آخری خبر کا روک کر لیتے ہیں سبھی غیر بھاج پائی سیم جو ہیں وہ ایک ساتھ آ جائیں اور وہ ایسی اے اے کے خلاف ایک منچ سے ایک ساتھ ہو کر یہ دھرنا پردشن کریں اور اس کا ویروت کریں یہ کہتے ہوئے ممتہ بنر جی نے تمام جتنی بھی غیر بھاج پائی سرکاریں ہیں مکھے منتریوں کو پتر لکھایا اور ساتھ ہی انہوں نے سونیا گاندھی اور شرط پوار سے بھی پتر لکھ کر یہ اپیل کی ہے یہ انہوں نے کہا اس کے علاوہ انہوں نے کل ایک پروگرام میں پہنچی ہوئی تھی ایک اسکول کے اندر انہوں نے وہاں کہا کہ ہمیں شیطانوں سے لڑنے کی طاقت دے ہم ان سے ڈریں نہیں اور ہمیں ان سے کوئی ڈر نہ لگے اور ہم اپنا کام پوری منداری سے کریں یہ لوگ پھر سے دیش کو توڑنا چاہتے ہیں دیش اگر ٹوٹا تو دل بھی ٹوٹ جائے گا اس طرح کا انہوں نے ممتہ بنر جی نے کہا ہے ایسے ہی ان کے منتری ہیں انہوں نے تو بڑا ہی کمال کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ سیدھے سیدھے ہمیں شاہ کو چنوتی دیئے کہ ہمیں شاہ جب تک سی اے اے کو واپس نہیں لیں گے تب تک ہمیں شاہ کو یہاں پہ گھسنے یعنی کہ بنگال میں انٹری کرنے نہیں دیا جائے گا بتا یہ دیش کے گرہ منتری ہیں پاور ہے ان کے پاس ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی پولیس ہے تمہارے پاس سی بی آئی ہے تو یہ کون سے کم ہے تو ہمیں شاہ کو گھسنے نہیں دیں گے ممتہ سرکار میں منتری ہیں نام ہے ان کا صدیق اللہ چودری منتری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جمعیت علمہ ہند کے پردیس ادیاکس بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جمعیت کے ایک لاکھ سے زیادہ کارکرتاؤ کو کولکاتا کے ائرپورٹ پہ جمع کر دیا جائے گا کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمیں شاہ کو یہاں اترنے سے روک دیا جائے گا اس طریقے کے تمام چیزیں چل رہیں گے جیسے جیسے آتی رہیں گے ویسے ویسے آپ کے پاس پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے ریپورٹر ہیں ریپورٹری بنا رہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ریپورٹ رکھ دی اب آگے کا انتظار کیجئے کل کا کچھ اور ہوگا وہ لے کے آئیں گے فلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اوہ زیادہ سے زیادہ ہماری گبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا بلستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں جازت